السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم دورانی قائدہ دوسری دفعہ شروع کر رہے ہیں آج کے سبق میں ہم حروف مفردات یعنی حروف تحجی کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ سیکھیں گے آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف آلیف اس کو آلیف رہی پڑھنا اور کچھ بچے آلیف پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اس کو پڑھیں گے آلیف آلیف با با دونوں ہٹوں سے با تا 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 ہا 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 کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ ماça اوپر والے دھانتوں کے ساتھ لگائیں گے دھانت کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے تو ہا پڑھا جائے گا ہا آپ بھی میرے شاہ ساتھ پڑھئے گا ہا 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 اس میں شیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے جیسے سین میں شیٹی کی آواز ہے تو اس میں شیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس کو پڑھیں گے ہا 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 حلق کے بالکل درمیان میں سے حا کو پڑھیں گے تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا آ جائے گا خوا کو موٹا پڑھیں گے خوا دال 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 غال غال جو خوا کا مخرج ہے وہی غال کا مخرج ہے لیکن اس میں سختی نہیں ہے جیسے زا میں ہے سختی ہے لیکن اس کو سختی سنی پڑھیں گے نرمی سے پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے غال 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 را 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 کو پڑھیں گے را را زا زا اس میں سختی ہے زا زا سین 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 زا اور سعود یہ تین حرف سفیریاں ہیں یعنی سٹی والے روف ہیں ان پہ سٹی کی آواز آنے چاہیے سین سین شین 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 سعود سعود اب سین سعود اور زا ان کا یہ کی مخرج ہے سین اور سعود میں یہ فرق ہے کہ سین کو باریک پڑھتے ہیں سعود کو موٹا پڑھتے ہیں سعود سعود داد 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 تو ایک ہے تا اور ایک ہے تو ان دونوں کا مخرج یہ کی ہے لیکن جو اوپر ولتا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں اور جو نیچے والا ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے تو 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 را را اب رال اور را کا مخرج یہ کی ہے لیکن رال جو ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں را کو موٹا پڑھتے ہیں آج ہم نے حروف مفردات یعنی حروف تحجی کو پڑھنا سکھا ہے آپ اس پہ خوب پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے آ جائے گا نئے سبق تک کاریحمد علی محرفی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ